میمونہ نام باپ کا نام حارس اور ماں کا نام ہند تھا پہلے مسود بن عمرو بن عمیر انتکولی کے نکا میں تھی مسود نے طلاق دے دی تو ابوہم بن عبداللز نے نکا کر لیا اور ابوہم کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکا میں آئے نکا کے متعلق مختلف روایتیں ہیں ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہبا کیا دوسری روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے اپنے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ کو اس بنخولی کے ساتھ وکیل بنا کر بھیجا اور انہوں نے اجاب وقبول کیا لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت عباس نے اس نکا کی تحریک کی اور انہوں نے نکا پڑھایا وفات یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ مقام صرف میں ان کا نکا ہوا تھا اور صرف ہی میں انہوں نے انتقال بھی کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور قبر میں اتارا صحہ میں ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی ہیں جنازہ کو زیادہ حرکت نہ دوبہ عدب آہستہ لے چلو سال وفات کے متعلق اگرچہ اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اکاون ہجری میں وفات پائی موسیقی